بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں نبیل تاریخ بات پوائنٹ آف یو فیس بک اور یوٹیوب چینل سے پاکستان تحریک انصاف اور عمران حان کے حلاف بات بات پر سڑکوں پر نکلنے والے رکشوں کو آگ لگانے والے موٹر سائیکلوں کو آگ لگانے والے لوگوں کی دیکھا اپنے لا پروائی کا نتیجہ ہے بات بات پر انتشار پھلانے والے ساد رزوی اور ان کے لال بیگ ان کے ساتھ مل کے گیر اسلامی قانون جو یہ لاغو کیا ہے انہوں نے ٹرانس جنڈر کا اس کے حلاف محاضرائی کرنے والے ہیں صرف عدالت میں پیش ہونے والے ہیں عدالت میں ان کا کیس دائر ہوا ہے اس کے حلاف اور اس ٹرانس جنڈر قانون کے حلاف انہوں نے کوئی رکشہ نہیں جلایا کوئی آگ نہیں لگائی کوئی حکومت کے حلاف نکلے نہیں آپ ان کی ہسٹری کھول کے دیکھ لیں یہ جب جب نکلے ہیں عمران حان کی حکومت میں نکلے ہیں اور یہ یاد رہے کہ جے یو آئی کے مولانا ڈیزل ان کی جماعت کے صرف تین بندوں نے ابھی تک یہ اس کی محارفت کی ہے اسمبلی میں اس کے حلاف گئے ہیں اور ایک اور بات یاد رہے کہ اس ٹائم اسمبلی میں پی ٹی آئی کا کوئی نامو نشان نہیں ہے یہ ساری پی ڈی ایم ہے جنہوں نے یہ قانون پاس کروایا اور یہ جو تینوں نے محارفت کی ہے وہ بھی سچے ہونے کے لیے انہوں تھے جو مولانا فضل الرحمان نے کچھ دن پہلے ایک پریس کانفرنس کی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم یہ پڑھ رہے ہیں سب بس بیٹا تو آج تک آپ کی وہ پڑھائی مکمل نہیں ہوئی ڈیزل صاحب اور یہ میلو میلو کیا ہے میلو کا مطلب بیسکلی ریچ ہے یہ مولانا کے لڑکے کو وہ ریچ کہتے ہیں تو میں نے سوچا یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ریچ کو ریچ ہی کہیں گے اور کیا کہیں گے جیسے یہ ٹی ایل پی والے کہتے ہیں کہ دلے کو دلہ ہی کہیں گے اور جن کی وردی صرف تنقید سن کر ہی میلی ہو جائے کرتی تھی انہوں کو آج نواز شریف اسحاق ڈار سلمان شہباز یہ سارے مفروروں کے ساتھ مل کر اور شہباز شریف جو کہ میگا کرپشن میں ملوث ہیں ملزم ہیں جن پر فرد جرم عائد ہونا تھی ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ آرمی چیف پاکستان کے بڑے عہدے پر ایک بندہ تائنات کرنے کی بات کرتے ہیں اور اس پر آپ ہموش ہیں آپ بات بھی کر رہے ہیں ان ملزموں کے ساتھ تو اس پر آپ کی کوئی وردی پر داگ نہیں آئے گا اور پاکستان کے یہ سارے بڑے بڑے اداروں کے بڑے بڑے عہددار ہیں یہ تو فرشتے ہیں چھوٹے چھوٹے یہ گھروں میں رہتے ہیں واہ کیا ایکٹنگ کر رہا ہے نہ کوئی ان کے پاس زمین ہے زری زمین نہ کوئی ان کے پاس پلات ہے اور ڈی ایچ اے میں کمرشل پلازے تو ان کے پاس بلکل ہی نہیں ہیں گھر کے چھوٹے چھوٹے کام بھی یہ ہود کرتے ہیں نوکر تو ان کے پاس کوئی ہے نہیں اور بیرونے ملک دھورے کو تو یہ حرام سمجھتے ہیں ہم تچھوٹیے ہیں ہیر اس کے علاوہ مریم صفدر نواز نے جو آج پھر سے چول ماری پریس کانفرنس میں اس پر بھی بات کرتے ہیں اس سے زیادہ ضروری ابھی ایک اور حبر ہے وہ میں آپ کو پہلے پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ لیول پلینگ فیلڈ اس وقت مل سکتا ہے جب عمران ہان دل بڑھا کرے نواز شریف کی واپسی کی راہ ہموار ہونے دیں اور دونوں کو اگلے الیکشن میں حصہ لینے دیں یہ کہنا تھا سہیل وڑیچ صاحب کا تو سہیل وڑیچ صاحب آپ ایک سینئر ریپورٹر بھی ہیں اچھے بندے بھی ہیں آپ نے بڑی اچھی بات کی آپ کے حیال سے لیکن اس پر میرا صرف ایک ہی ریاکشن ہے کہ آپ سالے لگتے ہیں آپ کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے اور میں نے یہ گالی نہیں دی میں نے تو صرف ایک سوال پوچھا ہے رشتے کے بارے میں سالہ ایک رشتہ ہے یہ ہمارے معاشرے نے اسے گالی بنا دی ہوئی ہے اور مریم سفد نواز کا عدالتی نظام پر ایک اور حملہ عدالت پر ایک حملہ عدالت کی توہین کی گئی فرماتی ہے کہ پنجاب میں جو حکومت ہے وہ نجائز حکومت ہے عدلیہ کی تو بی بی یہ قانون میں کس کے زمرے میں آتا ہے یہ دہشتگردی میں آئے گا عدالت کی توہین میں آئے گا اداروں کی توہین میں آئے گا کس میں آئے گا اس پر کوئی سو موٹو ایکشن لیا جائے گا اس پر کچھ نہیں ہوگا لیکن پھر بھی لادلہ عمران حان ہے لادلے کی بھی میں آپ کو آگے تشریح بتاتا ہوں کہ لادلہ کہتے کسے ہیں اس کے علاوہ آج مریم سفد نواز نے ایک اور چول ماری میڈیا ٹاک میں وہ یہ تھی کہ عمران حان کے حلاف کچھ ورڈ استعمال کیے اور عمران حان کے حلاف مذہبی جذبات بڑکانے والے لفظ بھی استعمال کیے کچھ لفظ اس میں سے یہ بھی تھے کہ عمران حان بکتے ہیں لیکن اس گفتگو پر کسی کو اتراز نہیں اگر عمران حان ہائی اللہ کہہ دیں تو سارے مینڈک باہر آ جاتے ہیں سارے لفافی صحافی بھڑوے باہر آ جاتے ہیں اور وہ تنقید کرنے لگ پڑتے ہیں اس کے علاوہ مریم سفد نواز نے اپنی کئی پریس کانفرسز میں فیض حمید پر بھی تنقید کی نام لے لے کر اس پر کسی پیمرہ نے نوٹس نہیں لیا کسی پیمرہ نے کسی چینل کو یہ نہیں کہا کہ آپ ان کی ڈلی لگائیں ان کی ویڈیو پر ان کی ویڈیو پر کوئی قدگن لگے سارے مل کے ہم کو پاگل بنا رہے ہیں کسی چینل کو بلیک مل کیا جائے چینل پر پبندی لگائی جائے ایسا کوئی بھی ایکٹ نہیں ہوا کسی چینل کے حلاف اور اس کے باوجود یہ کہتی ہیں کہ عمران حان لادلا ہے عوام کو بھی نظر آ رہا ہے اس ٹیم لادلا ہے کون لادلی اور لادلیاں کون ہیں ایسے بھی مریم سفدر نواز کو صرف ایک ہی ان کے پاس ٹیلنٹ ہے اور وہ یہ ٹیلنٹ ہے کہ وہ چار ماہ میں بچہ پیدا کر سکتی ہیں مزاک ایک ہے اس کے علاوہ ان میں کوئی ٹیلنٹ ایسا ایساچ ہے نہیں بس ویسے ہی یہ لادلی ہیں اس کے علاوہ لاسٹ میں صرف دو حبریں ہیں کہ ہمارے وزیر اعظم جالی وزیر اعظم شہباز شریف اور بلاول بٹو صاحب یہ دونوں لندن سے امریکہ ایک حصوصی تیارے ایک نہیں وزیر اعظم صاحب علیدہ حصوصی تیارے میں گئے ہیں امریکہ اور بلاول بٹو صاحب علیدہ سے حصوصی تیارے میں چارٹڈ پلین میں دونوں الگ الگ امریکہ گئے ہیں جا یہ ایک بھی سکتے تھے لیکن یہ کوئی پی ٹی آئی کے ورکر تو نہیں جو لوکل ہی فلائٹوں میں فلائٹ کریں ہیر اس کے علاوہ دوسری حبر یہ کہ انجلینا جولی پاکستان دوبارہ واپس آ چکی ہیں اور وہ دادو بھی پہنچ چکی ہیں کیونکہ ان کو یہ ریپورٹیں دی گئی تھی کہ دادو میں کافی کام حراب ہے اور اس کے علاوہ انہیں ایک دو اور کام ہیں وہ آپ کو ہم اگلے ولاگ میں بتائیں گے کہ یہ کرنے بیسیکلی آئی کیا ہیں ہیر اس پہ بتانا یہ تھا کہ یہ جو جالی انجلینا جولی ہیں جو جالی ڈیزائنر ہیں جالی درزنے ہیں پیڑ درزنے جو آج کل سیاست میں بھی آگئی ہوئی ہیں فری کی سیٹ لے کے یہ اب دوبارہ سے ڈیزائن کاپی کرنا شروع ہو جائیں گی اور کپڑوں کے ڈیزائن چوری کرنا شروع ہو جائیں گی ان کے ڈیزائنروں نے دھوڑ پکڑ لی ہے کہ اب انجلینا جولی کے کپڑے کاپی کیسے کرنے ہیں ہیر آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی اگر ویڈیو پسند ہے تو اسے لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں مجھے جازت دیجئے اسلام علیکم